بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیو فیملی این فرینڈز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے صحت تاندرسی دے زندگی دے ایمان دے اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی تفیق دے آمین سمامین والحمدللہ رب العالمین اس پیاری سی دعا کے بعد آغاز کرتے ہیں آج کے ولوگ کے ٹوپکا آج کے ولوگ کا ٹوپک ہے کہ انسان اور انسان کی شکایتیں اتراز جب کمپلینز جب انسان ایک کہتا ہے کہ آج ویدر برا ہے تو اس کا مطلب ہے ویدر بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکال رہا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں ویدر میزریبل ہے بارش ہو رہی ہے ڈال ویدر ہے جہاں انسان کے گفی ٹیت ہیں کوئی چھوٹا قد ہے کوئی موٹا ہے کوئی کچھ دیکھتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے تو جب وہ بنانے والی ذات ہے اللہ اور رحمان رحیم کی اس کا شکر ادا کرنے کی بجائے الٹا انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناشکری ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سباب بنتے ہیں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو ہم برا نہیں سمجھتے اور کیے جاتے ہیں بارش بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے برستی ہے برستی ہے یہ آندھی تفان جو آتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے یہ جو بادل ہوتے ہیں جو اندھیری ہوتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں کیا وزڈم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری خیر ہے اللہ تعالیٰ کہار بھی ہے اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے اللہ تعالیٰ کہر بھی ڈا سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ جبار ہے پاورفل ہے اپنے ہر کام میں اور وہ دنیا کو ایک پل میں ختم بھی کر سکتا ہے اسی کی حکم سے اس کے ازن سے ہی یہ ہوائیں چلتی ہیں اسی کے فضل اور کرم سے یہ موسم اچھے آتے ہیں اسی کے فضل اور کرم سے سروج نکلتا ہے ڈوبتا ہے دن ہوتا ہے رات ہوتا ہے اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں انسان کی یہ فطرت ہے کہ جب کوئی مسئیبت آ جائے تو وہ بہت اہو پکار کرتا ہے اور جب آسانی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اپنے آیات البینات دکھاتا ہے کھولی کھولی نشانیاں دیتا ہے کلیر سائنس شو کرتا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں راہی راست پر آ جائیں گائیڈنس حاصل کریں اور سمجھ سکیں تو یہ جو آپ کو سر سبز وادیاں نظر آ رہی ہیں ہری ہری گراس نظر آ رہی ہیں فصلے نظر آ رہی ہیں درخت نظر آ رہی ہیں پہاڑ دریاس چرند پرند یہ سب اللہ تعالیٰ کی تو شان ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرتی ہے تو بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے تو انسان اللہ تعالیٰ سے گلا شکوہ ہی کرتے رہتے ہیں تو یہ بات اچھی نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سبب بنتے ہیں انسان کے اختیار میں جو چیز ہے نا انسان صرف اس کا شکر ادا کرتا جائے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے اور اس کی خوش رہنے اور کام جاب ہونے کی ایک گرانٹی ہے وہ انسان کام جاب ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہے اور وہ بندہ نکام ہو جاتا ہے کبھی خوش نہیں رہ سکتا جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں نقصے ہی نکالتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ صحت دیتا ہے اللہ تعالیٰ بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے آزمائش ٹیسٹ بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے چوز کیے ہوتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ٹیسٹ میں سے گزار کے امتحانوں میں سے گزار کے جب وہ صبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو وہ کام جاب ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو بہت نبازتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے پہلے ہے کہ جتنا آپ سونے کو گرم کریں گے اتنا وہ خالص ہو جائے گا جو سونا پیگل کر کندر بن جاتا ہے خالص سونا بن جاتا ہے تو اسی طریقے سے بٹی میں جتنی دیر اور جتنا زیادہ اینٹ کو پکایا جائے گا اتنی وہ سولڈ ہوگی اتنی زیادہ وہ مضبوط بنے گی یہی حال انسان کے ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ماں سے بھی زیادہ ستر گناہ زیادہ بے شمار کوئی میجر نہیں کرتا ماں کی محبت کو ماں کے دل میں بھی محبت اللہ تعالیٰ ہی نے ڈالی ہوتی ہے وہ اپنے بندے سے ماں سے ستر گناہ ستر کو ستر سے ٹائم سے ضرب دیں اس طرح ستر سے ستر کو دیتے جائیں سیونٹی ٹائم اس طرح ضرب دیتے جائیں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ پیار کرتا ہے تو اللہ بہت رحمان رحیم ہے وہ بندے کو کھام کھامیں وہ دوزگ میں نہیں ڈالنا چاہتا ٹیس میں نہیں ڈالنا چاہتا اور جو اللہ تعالیٰ جن سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لیتے ہیں بلیسنگ چھوڑ دیتے ہیں ان پر تو ان کو گمرہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ دنیا میں بٹکتے پھرتے رہتے ہیں دنیا کی عیش رام حاصل کر لیتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں بھی کھجل کھوار ہوتے ہیں رسوائی ان کو ملتی ہے اور آخرت بھی وہ اپنی تباہ و برباد کا لیتے ہیں تو اس طرح جو بندے شکرگزار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت سکون اور کامجا بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت بارے وعدے کار رکھے ہیں تو آج میرے اسی بلوگ کا بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی بنائے ہوئے موسم کو بلیم دے رہی ہوتے ہیں کبھی رزق خیر ہوتا ہے تو کبھی پیسوں میں کوئی کمزوری ہو جائے کوئی نقصان ہو جائے جگہ زیادہ پروفٹ نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکرہ دعا کرنے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ نے روزگار دیا ہے کھانے کے لیے دیا ہے پہننے کے لیے دیا ہے تو انسان یہی کمپلین کرتا ہے کہ اس میں بے برکتی ہے یہ کام جابی رہی ہے جب کام جابی تھی تب کونسا آپ نے سار سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکرہ دعا کیا تھا جہاں اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کیا تھا تو یہ انسان جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو جب ایک اچھا انسان ہوتا ہے خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکرہ دعا کرتا ہے اور گمی میں صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب المحسنین ان اللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ شاکر ہے شکر ادا کرنے والے کو اپریشیٹ کرنے والا ہے اور جو بندے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اور ان کو اور زیادہ نوازتا ہے ان کو زیادہ دیتا ہے اور ان کو دنیا آخرت میں پرسکون رکھتا ہے وہ اعتمنان ہوتا ہے عزت دیتا ہے اور جو لوگوں کو گم آتا ہے تب وہ سبر کرتے ہیں اس کے اوپس یہ ہوتا ہے کہ جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں جب ان کے خوشی کا ٹیم آتا ہے تو وہ زیادہ نافرمانیہ کرنے لگتے ہیں اور جب کوئی گم کا ٹیم آ جائے تو وہ زیادہ شکوے شکاید کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ انسان کو انسان نے خود ہی اپنے لیے وبال کٹھا کر رکھا ہے اپنے آپ کے لیے تباہی برباد کر رکھا ہے اللہ کسی پر ناحق ظلم نہیں کرتا کسی پر عذاب نہیں ڈالتا کسی کو بغیر کسی وجہ سے کسی مسئبت پریشان میں گرفتار نہیں کرتا یہ کوئی تو ہمارے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنا کلوز کرنے کے لیے ٹیسٹ میں ڈالتا ہے اور ان کو اس مسئبت میں ڈالتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی وزڈم ہوتی ہے حکمت ہوتی ہے اور کبھی انسان کے اپنی گناہوں کی وجہ سے مسئبت پریشان میں ہوتا ہے اللہ چاہتا ہے کہ وہ یہ تھوڑی سی دنیا کی مسئبت سہلے اور آخرت کے لیے اس کے پاس کوئی گناہ کے حساب کتاب نہ ہو اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور کئی لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں پیچ پیچ میں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کبھی کوئی غلطی کی ہے تو اس کی دنیا ہی میں سزا دے کے اس کو گائیڈ کرنا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو راہ راست پر لانا ہوتا ہے اور جو آہو بکا کرتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ملتا وہ بابا محمد بخش کا کلام ہے کہ سبر کریں گا موتی ملسن سبر کریں گا موتی ملسن بے سبر آتا کر رولا پاوے نہ ہیرے نہ موتی سبر کریں گا تو موتی ملسن شکر کریں تو ہیرے کمڑے آتا رولا پاوے نہ ہیرے نہ موتی تو یہ ہے کہ جو سبر کرتے ہیں برداشت کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بے شمار نوازتا ہے اب میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک سٹوری شیئر کرتی ہوں اللہ جنت نصیب کرے ہمارے گاؤں میں ایک گریبوں کا بندہ فوت ہو گیا اس کی چالیس پچاس سال کی تقریبا عمر تھی اور اس کے سات بچے تھے چار بیٹے اور تیر بیٹیاں سات بچے تھے اور وہ گریب گرانا تھا تو وہ ایکسیڈنٹ میں بچارہ فوت ہو گیا تو سارے لوگ رو رہے تھے تو ایک بزرگ خاتون بیٹی ہوئی تھی وہ کہتی ہیں کہ شکر کا کلمہ پڑھو سبر کرو رو نہیں شکر کا کلمہ پڑھو سب نے کہا کہ وہ شکر کا کلمہ کیسے پڑھیں کہ ان کا جوان باب فوت ہو گیا بچوں کا سہارا گیا تم شکر کرنے کو کہہ رہی ہو تو وہ بعد میں حکمت یہ تھی کہ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہو شکر کرو سبر کرو جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ رکھے راضی رہو رب راضی تو جگ راضی رب راضی تو جگ راضی تو وہ وہ حکمت کو اس وقت ہم بھی نہیں سمجھ پائے کہ یہ عورت کیا کہہ رہی ہے لیکن وہ بجاہ فرما رہی تھی کہ صبر کرنا چاہیے زیادہ رونا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی زندگی امانت ہے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے اور اسی کے ہر چیز بیلونگ کرتی ہے اور وہ جب چاہے وہ زندگی لے سکتا ہے جب چاہے وہ روزی تنگ کر سکتا ہے جب چاہے وہ صحت دے سکتا ہے جب صحت واپس لے سکتا ہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے ہم اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اس لئے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار اور فرما بطار بندے بن کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نرازگی کا سباب نہ بنے اللہ تعالیٰ کو نراز نہ کریں اور اللہ تعالیٰ جس پہ نراز ہو جاتا ہے دنیا میں اس کی رسی ڈیلی چھوڑ دیتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کو ہدایت کا سرمایہ کے پاس نہیں ہوتا اور وہ بہت خجل خراب ہوتے ہیں بہت وہ دنیا ہی میں لالچ میں ہی لگے رہتے ہیں اور اپنی آخرت کو خراب کر لیتے ہیں اور ان کا بس یہی یقین ہوتا ہے کہ چار دن ہاں میں اس دنیا میں ہیں عیش کالے آخرت کس نے دیکھی ہے لیکن جس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی سرکھ رو کرتے ہیں کام جاب کرتے ہیں اور آخرت کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا عجری عظیم کا وعدہ ہے وہ ہر چیز پر قادر المطلق ہے آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی ویتر جو ہے پہلے کبھی بلکل کلیر تھا پھر کلاوڈز نظر آئے پھر ڈارک ہو گیا پھر بارش پرسنے لگی اور پھر تیزہ ہوائیں چلنے لگیں یہ سب اللہ تعالیٰ کے سائنز ہیں آیات البجینات اللہ تعالیٰ کی واضح واضح نشانیاں ہیں اور کہاں پہ خوش کی ہے کسی پہ اتنا اللہ نے رزق دیا ہے کہ انسان شکر کرنا ہی بول گیا ہے اور کہیں پہ اتنی کام رزق ہے کہ ایک اکدانے کو لوگ درستے ہیں کہیں پہ پانی اتنا ہے کہ دریاء سمندر بے رہے ہیں اور کہیں پہ پانی کے لیے پینے کے لیے لوگ درست رہے ہیں کسی پہ سخت گرمی ہے کسی جگہ پہ سخت سردی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی نیچر ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و صلاح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہدایت کے لیے تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار اور فرمابدار بندہ بننا ہے یہی ہم سب کی بلائی اسی میں ہے تو اگر میرا بلوگ دیسی بی بی یوں کے آپ کو پسند آتا ہے تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اپنے فیملی اور فرنس کے ساتھ شیئر بھی کر لیں لائک کا بٹن دبانا ہرگز نہ بولیں تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ہر روز ملتی رہیں تو کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں کہ میں کام کیسا کر رہی ہوں تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا کام پسند آتا ہوگا شکریہ آپ کو پسند آتا ہوگا آپ کو پسند آتا ہوگا آپ کو پسند آتا ہوگا اللہ حافظ جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے تو بھی جاں وہاں پر جہاں سب کی بگڑی بنتی ہے تو بھی جاں جسا جگہ پہ ہس سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے سب انہیں کی در سے ملتا ہے انہیں کی در سے ملتا ہے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے تو بیچا جس در پر تو بیچا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے ایک دیری تک دیر بنانا ایک دیری تک دیر بنانا ان کے لیے بڑی بات نہیں ہے جتنا دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں ہے اتنی میری اوقات نہیں ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنا مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی میں موسیقی